السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین پروگرام غیب کی دنیا جس کو آپ ٹی وی ون ڈش نیٹ ورک یا سلنگ انٹرنیشنل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس کے توصل سے ماہ پاک رجب اپنی رحمتیں ان آیات ربانی اور فیضان مراج مصطفیٰ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے امت مسلمہ پر سایہ فگن ہے بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹوپک تصوف کے حوالے سے جو چر رہا ہے اس کے نسبت آپ احباب کا بہت سی کالز کا کرنا ٹیکس میسیجز کا موصول ہونا اور ای میلز کا ہمیں آنا ہمارے لیے حوصلہ افسائی کا باعث ہے حسب دستور انشاءاللہ تعالی آج بھی تصوف کے حوالے سے کشف المحجوب کا گیارمہ چپٹر جو ہمارا چل رہا ہے جس کی ابتدا آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کر رہے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے گوشت گزار کریں گے پروگرام میں آپ اپنے دینی مذہبی روحانی یا نفسیاتی حوالے سے سوالات کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گے نمبر پر کالز کر کے لائیو اپنے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں لے سکتے ہیں اور پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے 646-552-6186 پہ کال کر سکتے ہیں بلا تمہید اپنے ٹاپک کی طرف میں جانا چاہوں گا حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی ان بزرگوں میں سے ہیں جن کا تعلق اپنے وقت کے شیخ فرد طریق حق اور مجرد دہر شخصیات میں ہوتا ہے قوم کے چمکتے دمکتے جوہر مطلقہ اور ریحانِ قلوبِ خلائق تھے آپ کا ریاضت و مجاہدہ آپ کے ساتھ ہی مقصوص ہے اور اپنے وقت کے عالمِ فرزانہ ہو گزرے ہیں نفسِ امارہ کی ایاریوں پر آپ خاص طور سے متنبع تھے اور آپ کے اقوال نہائیت نفیس اندہ اور لطائفِ آلیہ میں شمار کی جاتے ہیں معاملات اور محافظت کے اعتبار سے قلبی کیفیات میں آپ کو مقامِ آلہ حاصل تھا ہمارے پاس ایک کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام درس ایک قویشن یہ تھا کہ ابھی آج صبح سعودی عرد میں دونوں مسجد الحرام اور مسجد نبی نونوں کو کلوز کر دیا گیا اور مسجد حرام میں ابھی بھی ہلتواف رکھا ہوا ہے تو پوچھنا یہ تھا یہ سارا کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے کہ اس کے ہاتھ رکے پیشنہ ضرورت کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹرلائز کرنے ہیں سارے لئے کر تو ایسا کرنا کیا درست ہے اور دوسرا میں نے سنا ہے کہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ توافقہ پر اگر دیا جائے گا کیا ہے سی وقت صحیح ہے عزیزان گرامی قدر آپ نے جو سوال کیا ہے بڑے اہم نکتے کی طرف آپ نے اشارہ کیا توافقہ کا رکنا یا مصد نبوی کا ظاہرین کے لئے بند کرنا یا حجاج کے لئے توافقہ کا رکنا شرعان کسی بھی حوالے سے یہ جائز نہیں ہے بڑی سے بڑی بیماری یا کوئی بھی وائرس ہو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر بیماریاں اور بیماروں کو درست کیا جاتا ہے سٹیرلائز کرنا جس کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں اس حوالے سے وہ تمام قسم کے سدے باپ کرنا اس میں شرعان کوئی قباحت نہیں طبی حوالے سے پریونشن اور تمام قسم کے دیگر تمام چیزوں کو بروے کار لانا اس میں شرعان قانونان اخلاقا کسی بھی حوالے سے کوئی قباحت نہیں لیکن توافقہ کا رکنا مصد حرام کے اندر نمازیوں کی بندش روزہ رسول پر ظاہرین کی بندش یا مصد نبوی میں جانے سے روکنا یہ شرعان قطعان قطعان جائز نہیں ہے لہذا یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے بڑے سے بڑے بیمار تاریخ عالم گواہ ہے کہ تندرست ہوئے اور یہاں تو بیماریاں مرخی نہیں کرتی یہاں تو اخلاقی اور جسمانی ہر بیماری کی شفا نصیب ہوتی ہے اور کیفیات قلبی کو وہ سکون اور اتمنان کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے لہذا میری ریکویسٹ ہوگی صاحبان اقتدار سے سعودی گورنمنٹ سے اور وزارت الشہون الاسلامی والعقاف سے اور جو بھی ان سے ریلیٹڈ جتنا بھی سلسلہ ہے ان سے کہ فلفور تواف قابع اور مسد حرام اور قابط اللہ کو ظاہرین حجاج یعنی والوں کے لیے کھولا جائے اور ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے اور روزہ رسول پر بھی ہر قسم کی بندش کو ختم کیا جائے یہ دنیا کے کرونا وائرس یا دیگر جتنی بھی بیماریاں ہیں طبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کی حاضری سے شفا نصیب ہوگی اور رہ گیا جو قیامت کی بڑی علامات ہیں ان میں اس کا ذکر نہیں یہ چھوٹی علامتوں میں آپ ان کو قیامت کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں لیکن جو بڑی علامات کبرہ ہیں وہ بارہ ہیں یہ ان میں نہیں آتا تو بہرحال کسی بھی قسم کے خطرے کے پیشے نظر جو بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے توافع کعبہ کا بند کرنا یہ شرعان جائز نہیں ہے عزیزان ارامی قدر میں ذکر کر رہا تھا حضرت ابو سلیمان عبد الرحمان بن عطیہ دارانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ اسے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اِذَا غَلَبَ الرِّجَاو عَلَلْخَوْفِ فَسَدَ الْوَقْتِ جب امیدیں خوف بنیازی پر غالب آ جائیں تو اس کا وقت خراب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وقت کہتے ہیں اپنی حالت کی نگبانی کو تو جب انسان اپنی حالت اور ماحول سے بلکل بیگانہ ہو گیا اور اسے پتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میری کیفیات کیا ہیں اور مجھے کن چیزوں کے اعتبار سے اپنی نگبانی کرنی ہے اور اپنی حالت اور کیفیت پر مجھے کیا اللہ رب العزت نے ڈیوٹی کرنے کے لیے حکم دیا ہے اور کس طریقے سے اخلاقیات کو درست کرنا ہے باطن کی کائنات کو درست کرنا ہے تو اگر یہ کیفیت نہیں ہوگی تو ایسا صوفی وقت ضائع کر رہا ہے ہمارے پاس ایک کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات ہو ابھی جو آپ تر ذکر کر رہے تھے کعبت اللہ کا یہاں پر کالیفورنیا میں ناؤسان اللہ ٹائم میں اخبار میں کعبت اللہ کی پکچر ہے اس پکچر کے طرح خوثی کم لوگ ہیں ہوتی کم لوگ ہیں تواف کرتے رہے خوثی کم لوگ ہیں اور نچے اس لکھا ہوا ہے کہ کبھی تھے کم لوگ دیکھے نہیں گئے یہاں پر پہلی مرتبہ اتنے کم لوگ دیکھے جا رہے ہیں تواف قابا کے لئے آج اگر بار پکچر ہے میں یہ کٹ کر رکھ لیا ہوں پکچر رکھ لیا لیکن اگر بار پچر ہے اس کی آج کہ بہت سے کمل اور تواف قابا بنے گئے سلام علیکم جی والیکم السلام رحمت اللہ تو عزیزان اگرامی قدر لہٰذا اپنی باطن کے ماحول کی نگبانی کرنا صاحب طریقت صاحب معرفت اور صاحب حقیقت کے لیے یہی سیڑھیوں کا کام دیتی ہے اس لیے آقا علیہ السلام نے جو حدیث نبوی میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا ایمان بنیادی طور پر کیا ہے ایمان بین الخوف والرجع ایمان خوف اور امید کی درمیانی شیعہ کا نام ہے امید ہے اس کی رحمت سے اور خوف ہے اس کے عذاب کا اس کے درمیانی شیعہ کا نام ایمان ہے لہذا رحمت اور خود شیطانی وسوسوں سے خود کو پاک صاف مصفہ منقع کر کے اور ذہن میں بٹھا کر یہ شیعہ کہ ایسا کرنے سے عذاب الہی منتظر ہے تو حقیقت ایمان کی روح کو بندہ پا لیتا ہے اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو سکے اور بنیادی طور پر اس در کا بندہ مسافر نہ بن سکے تو لہذا شریعت کا دعوی بھی دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے طریقت کا دعوی بھی بے سود ہے اور معرفت اور حقیقت تک تو اس کی رسائی ہی ممکن نہیں لہذا اس کیفیت کے پیدا کرنے کا نام بنیادی طور پر ایمان ہے اور ایمان کی سیڑی سے گزر کر بندہ پھر آگے طریقت کے پاس پہنچتا ہے اور طریقت کے دروس لے کر اور کلیتا اس پر عمل کر کے بندہ معرفت کی طرف سفر شروع کرتا ہے اور معرفت کی جب منزل مل جاتی ہے تو اس کے بعد حقائق کی دنیا میں غوتہ سنی کرتا ہے تو عزیز آنے گرامی قدر جب تک یہ کیفیت نصیب نہ ہو حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب تک بندہ صاحب طریقت نہیں ہو سکتا آپ کی بارگاہ میں حضرت احمد بن حواری رحمت اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا ایک شب خلوت میں میں نماز نفل ادا کر رہا تھا کہ اثنائے نماز میں مجھے نہائیت راحت مسررت اور خوشی محسوس ہوئی اور دوسرے دن حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ سے جب میں نے یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ابھی تو ایمان میں بھی ضعیف ہے یعنی ابھی تمہیں خطرہ خلائق تیرے دل کو لگا ہوا ہے جب تیری خلوت اور تیری جلوت ایک ہو جائیں تو پھر جان اس وقت تو صحیح معنوں میں ایمان کا ایکان کا سفر کرنا شروع کر رہا ہے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہ ہو سکے تو پھر اس کیفیت کو پہلے پیدا کر کہ خلوت اور جلوت وحدانیت کی صورت اختیار کر جائیں ایک ہو جائیں اور اگر یہ نہ ہو سکیں تو پھر دوئی ہے سنویت ہے ابھی تو پہلی سیڑھی بھی عبور نہیں کر پایا کہ جو ال ایمان بین الخوف وال رجا سے شروع ہوتی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں میں اس سے بتر کوئی وسوسہ اور خطرہ نہیں جو بندہ کو تقرب ذات سے روک دے اور پھر آپ ایک اگزامپل دیتے ہیں کہ جب دلہن کو تیار کر کے بٹھایا جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھیں اگر دلہن خود کو خود دیکھنا شروع کر دے تو پھر عزت عوام الناس میں نہیں رہے گی یہی حال اس عابد اور زاہد کا ہوگا کہ اگر اسے حالت نماز میں ذکر و اذکار میں خلوت میں مراقبہ میں یا جلوت میں اپنی ذات نظر آتی ہے تو پھر اس کی عبادت ریاضت زہد تقوی بے سود ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر اپنی ذات کو مٹا لیتا ہے بس تو ہی تو کی کی کیفیت رہتی ہے تو پھر وہ سمجھے کہ میں اب اس منزل کا مسافر ہو گیا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین اکرام تشریف رکھئے بریک کے بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے رکھئے رکھئے رکھئے